اب خواتین کاروبار کے لیے اتنے لاکھ روپے تک کرز لے سکتی ہیں ڈپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے بڑی خوش خبری سنا دی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میری ہمیشہ کی طرح آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ نئے آنے والے ویوورز ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہمارے اس نئے چینل کو گروہ کرنے میں آپ اپنا حصہ ڈال سکیں پرنر سٹیٹ بینک سیما کامل نے کہا ہے کہ خواتین کاروبار کے لیے پانچ فیصد شرعصود پر پچاس لاکھ روپے تک کرز لے سکتی ہیں ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ خواتین محدود وسائل میں گھر چلاتی ہیں اور گھر سے ملک چلتا ہے انہوں نے کہا کہ خواتین سو روپے میں کسی بھی بینک میں آسان اکاؤنٹ کھول سکتی ہیں آسان اکاؤنٹ صرف شناکتی کارڈ پر کھولا جا سکتا ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے کوئی چارجز نہیں اور کم از کم رکم رکھنے کی بھی کوئی شرط نہیں ہوتی ڈیپٹری گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ آسان اکاؤنٹ میں مہانہ پانچ لاکھ روپے کی رکم جمع اور نکالی جا سکتی ہے پانچ لاکھ سے زائد کاروبار کی صورت میں آمدنی کا ثبوت دینا ہوگا انہوں نے بتایا کہ آسان اکاؤنٹ سب کے لیے ہے طلبہ بھی کھول سکتے ہیں آسان اکاؤنٹ آسان اکاؤنٹ پر منافع بھی ملتا ہے سیما کامل نے کہا کہ ملک میں خواتین کے اکاؤنٹ اٹھارہ فیصد اور مردوں کے اکاون فیصد اکاؤنٹ ہے بینکوں سے تعلیم شادی اور گھر کی تعمیر پر لون ملتا ہے لیکن خواتین کو علم ہی نہیں ہے خواتین کاروبار کے لیے پانچ فیصد شرح سود پر پچاس لاکھ تک لون لے سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ وزیراعظم کامیاب جوان سکیم سے خواتین دس لاکھ تک بغیر زرزمانت کرز لے سکتی ہیں کامیاب جوان سکیم پروگرام میں خواتین کے لیے پچیس فیصد کوٹا رکھا گیا ہے ڈیپٹی گورنر سٹیٹ بینک نے کہا کہ خواتین کی آگاہی کے لیے سٹیٹ بینک نے فینانشل لٹریسی پروگرام کا آغاز کیا ہے پروگرام کے ذریعے دس لاکھ افراد کو آگاہی فراہم کی جائے گی جس میں پچاس فیصد خواتین ہوگی انہوں نے کہا کہ زراد کی ترقی میں خواتین کا بڑا حصہ ہے خواتین کی بڑی تعداد زراد سے وابستہ ہے روشن ڈیجیٹل اکاؤنٹ میں تین ماہ میں ساٹھ ہزار اکاؤنٹ کھل چکے ہیں ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھل چکے ہیں